نمو نارائن مطروں آج ہم بات کرنے والے ہیں مکر راسی والوں کے دو فروری اور تین فروری کے راسی فل کے بارے میں تو جاننے کے لیے بیڈیو کو آپ پورا دیکھیں اسکیپ کہیں بھی نہ کریں کیونکہ بیڈیو کے لاشٹ میں آپ کے لیے ان دو دنوں کا انوکھا ٹوٹکا بھی ہے جس ٹوٹکے کو آجما کر اپنے سمیہ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم دو فروری کے پنچان کی بات کر لیتے ہیں تو آج تی تھی ہے اسٹ میں جو رہنے والا ہے آٹھ بج کے پانچ منٹ پی ایم تک نکچھتر ہے بھرنی پکچ ہے سکل پکچ اور دن ہے ربی بار آج کے دن سرعی ادھے ہو رہا ہے سات بج کے نو منٹ میں اور سرعی آست ہے سام کے چھے بجے آج کا دن کال ہے دس گھنٹے اکیابن منٹ سینٹالیس سیکینڈ کا مہینہ ہے ماغھ اور آج آپ کے لیے صبح سمیہ ہے جس عبدی میں آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں وہ سمیہ ہے دو پہر کے بارہ بج کے بارہ منٹ سے بارہ بج کے سنتابن منٹ تک اور اشبھ کال ہے جس عبدی میں آپ کو کوئی بھی صبح کارج نہیں کرنا ہے وہ سمیہ ہے سام کے چار بج کے تین تیس منٹ سے پانچ بج کے سترہ منٹ تک اور راہو کال سرو ہوتا ہے چار بج کے انچالیس منٹ سے سام کے چھے بجے تک اور دسا سول ہے پشچم دسا کی اور تو یہ تھا آج کا پنچانگ اب ہم جانتے ہیں آپ کے آج کے دن کے بارے میں لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فی نہ بھولیں اور اس کے بیل آئیکن کو آل پے آن جرور کر لیں مکر راسی والوں آپ کے لیے اس دو دن کا صبح رنگ ہے پاردرسی اور گلابی بھاگ سالی انگ ہے آٹھ یعنی کی اٹھ اور اگر آپ کے سواست کی بات کریں تو سواست کے لیہات سے آپ کا سمیہ صحیح ہے لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا علاج خود سے نہیں کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی دیکھت ہوتی ہے تو اپنا علاج آپ سوینگ سے نہ کریں تو آپ کا سواست صحیح رہے گا اگر آپ کے دھن سمپتی کی بات کی جائے تو پیسوں کے لیہات سے بھی آپ کا دن اچھا رہنے والا ہے لیکن آج کے دن آپ تھوڑا بہت پیسہ دھارمک کارجوں میں ساماجی کارجوں میں لگا دیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی پرگتی دین دگونی اور رات چوگونی ہوگی دوستوں آپ کو ان دو دنوں میں اپنی باتوں پر کابو رکھنا ہوگا کسی بھی انسان سے آپ ایسی باتیں نہ کہیں جس باتوں کو سننے کے بعد سامنے والا انسان آپ سے جھگرہ کرنا شروع کر دے تو ان سب باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں اور اگر آپ کے کامکاز کی بات کریں تو کامکاز میں آپ بینہ مطلب کے بے وجہ کسی بھی انسان سے بحث نہ کریں کیونکہ اگر کامکاز میں آپ بحث کرتے ہو تو اس کا لوس آپ کو ہی جھلنا پڑے گا ویسے کامکاز میں آپ کی پرگتی آج کے دن عوض سے ہوگی اگر آپ کے پڑیم شمبند کی بات کی جائے تو آپ اپنے پڑیمی کو یہ محسوس ہونے دیں کہ آپ ان کا خیال کتنا جیدہ رکھتے ہو اور ان کے لائف میں آپ کی کیا اہمیت ہے یہ آپ انہیں فیل ہونے دو تو آپ کا پڑیم شمبند بہتر رہے گا تو اب جانتے ہیں آپ کے انوکھے ٹوٹکے کے باڑے میں دوستوں اپائی یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ ان دو دنوں میں کوئی بھی ردی سامان یعنی کچرا اکٹھانا ہونے دیں جو بھی ردی سامان ہو اسے اب باہر کر دیں آپ کا سمیہ بہتر ہو جائے گا ملتے ہیں پھر دھنیواد